اسلام علیکم دوستو کافی دوست کمنٹ بوکس میں میرے وٹس ایپ نمبر کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے تھے تو میں نے سوچا سنڈے والی ویڈیو میں اس کے بارے میں بھی بات کر لی جائے تو آج کی ویڈیو میں اس چیز کو بھی ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ دس کمنٹ ایسے ہوں گے جو کہ آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے تھے اور میں ان کا آنسر دوں گا لیکن جو وٹس ایپ والا سلسلہ یہ ویڈیو کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے این میں بھی ہو سکتا ہے یا سٹارٹ میں بھی ہو سکتا ہے اس لئے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھ لینے تاکہ آپ کو اچھی انفارمیشن بھی ملے اور آپ کو مجھ سے کنٹیک کرنے کا طریقہ بھی مل جائے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو تو سب سے پہلا کمنٹ ہے چودری چینلز کی طرف سے جو کہتے ہیں بھائی مجی میرے توتی نے ایک انڈا لے کیا ہے کیا وہ دوسرا انڈا لے کرے گی اور کوئی میڈیسن یا سیرپ بتائیں تو دیکھیں بھائی ایک دن انڈا دیتے ہیں اس کے بعد فیمل ایک دن انڈا نہیں دیتی اور اس کے نیکس دن فیمل اپنا دوسرا انڈا دیتی ہے لیکن اگر آپ کے بھائی کے اندر کیلشم کی کمی ہوئی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فیمل ایک یا دو انڈے دے دے اور اس کے بعد انڈے لگانا بند کر دے اس کے لئے ایک سیرپ آتا ہے مارکیٹ میں کیلشم پی سیرپ آپ نے وہ اپنے بیڈز کو ہفتے میں ایک بار استعمال کروانا ہے اگر ہم طریقہ استعمال کی بات کریں تو آپ نے ایک چمچ ایک لٹر پانی میں ڈال کے اپنے بیڈز کو دے دینا ہے اس سے آپ کے بیڈز کی کیلشم کی کمی پوری ہوگی اور وہ زیادہ انڈے دیں گے دوسرا کمنٹ کیا ہے سائید الطاف بھائی نے جو کہتے ہیں بجری مادہ مٹکی میں ایک ہفتے سے بیٹھی ہوئی ہے ابھی تک انڈا نہیں دیا ایسا کیوں تو دیکھیں بھائی جب بیڈز مٹکی کو اچھی طرح سلیک کر لیتے ہیں اس کے بعد میل اور فیمل میٹنگ کرتے ہیں اور میٹنگ سے تقریبا ہفتے سے دس دن کے بعد فیمل اپنا پہلا انڈے لے کرتی ہے تو آپ تھوڑا سا ویٹ کریں پہلے فیمل مٹکی کو اچھی طرح سلیک کرے گی جب اس کا ڈر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا تو پھر وہ انڈے دے گی اس کے بعد تیسرے کمنٹ میں بھائی پوچھتے ہیں کہ بجی سپیر سے لگتار بریڈ لینے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا ان کی ہیلتھ کو تو دیکھیں جب بھی اپنے بیڈز سے لگتار بریڈ لیتے تو ان کے اندر کیلشیم اور ملٹی ویٹاملز کی کمی تو آ جاتی ہے جس سے بیڈز کافی کمزور ہو جاتے ہیں اس لئے اپنے بیڈز سے آپ گرمی میں بریڈ نہ لیا کریں ان میں اپنے بیڈز کو آپ اچھی ڈائیٹ دیا کریں تو آپ کے بیڈز کی ہیلتھ منٹین رہے گی اور اگر ہم سارا سال بریڈنگ لیتے رہیں تو ہمارے بیڈز کو نقصان نہیں ہوتا بلکہ کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے اگر ہم ان کو اچھی ڈائیٹ بھی دے رہے ہیں اس کے علاوہ پورے سال بریڈنگ لیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ فیمل سٹارٹ میں تو آپ کو پانچ پانچ چھے انڈے دے لیکن اگر آپ سارا سال بریڈنگ لیتے رہیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ فیمل ایک یا دو انڈہ لے کے اپنی انڈوں کی تعداد کو کم کر لیں تو اس لئے اپنے برڈز کو آپ نے سال میں دو تین مہینے کا ریٹس لازمی دینا ہے تاکہ اپنی وہ ہیلتھ کو اچھا کر لیں اور جب آپ ان سے بریڈنگ سیزن میں بریڈنگ لیں تو آپ کو کافی اچھی بریڈنگ کر کے دیں اس کے بعد چوتھے کمیڈ میں مزر بلوز بھائی کویسٹن کرتے ہیں بھائی فنچز کی اوپر ویڈیو بنا دیں تھانکس تو دیکھیں فنچز پر ایک دو ویڈیوز اپلوڈ ہیں اسی طرح کا ایک اور کمیٹ آیا تھا کہ کوکٹیل پر بھی آپ ایک ویڈیو بنا دیں تو دیکھیں ان برڈز پر ویڈیوز اپلوڈ لیکن جو میں اپنی میکسیمم ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں وہ تمام برڈز کے لیے ہوتی ہیں جیسا کہ اگر میں ویڈر کے سوٹ فوڈ کی ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ وہ سوٹ فوڈ بجیز کو بھی دے سکتے ہیں اور کوکٹیل اور فنچز کے لیے بھی وہی ہوتی ہیں اگر ہم ان کی برڈنگ ٹپس کی بات کر رہے ہیں تو وہ الہیدہ ہو جاتی ہیں اس لیے میں نے ان کی ویڈیوز بنا کے اپنے چلنل پر اپلوڈ کر لی ہیں تو ڈسکرپشن بوکس میں آپ کو تمام ویڈیوز کے لنک مل جائیں گے آپ وہاں سے جا کے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پانچوان کمنٹ اور ایک امپورٹنٹ ٹوپک کہ ہمارے برڈس انڈے دے رہے ہیں لیکن ان میں سے بچے نہیں نکل رہے یہ ایک دو کمنٹ نہیں آئے تھے میرے پاس کافی زیادہ کمنٹ آئے تھے تو میں نے سوچا اس کے بارے میں ایک دیٹیل ویڈیو بنائی جائے ابھی میں اس کی تیاری کر رہا ہوں یعنی کہ اس کے بارے میں میں نے تمام تر انفرمیشن کلیک کر لی ہے اپنا ایکسپیریانس اور اپنی ریسر سب کچھ تو جو ویڈیو ہے وہ ٹیوزڈے کو اپلوڈ ہو جائے گی یعنی کہ منگل کو منگل کو میں کوشش کروں گا کہ صبح آٹھ سے نو کے درمیان ویڈیو اپلوڈ ہو جائے تو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لینا ہے اگر آپ کے پاس یہ پروبلم آ رہا ہے اگر آپ کو میں نے یہاں بتایا تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اور میں تھی تفصیل کے ساتھ نہیں بتا سکتا یعنی اگر آپ کے بیٹس بھی انڈے دیتے ہیں لیکن بچے نہیں نکلتے تو جو ویڈیو منگل کو اپلوڈ ہوگی وہ آپ کے لئے بہت ہی انپورٹنٹ ہے تو آپ نے اس کو کمپلیٹ دیکھنا ہوگا تو آپ اس ویڈیو کا ویٹ کرنے شاہر آپ کو بہت اچھی انفرمیشن ملے گی اور آپ کو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے بعد چھٹے کمیرے میں ایک سبسکرائبر ہو جائے گا اسلام علیکم بھائی جان یار میرے بیٹس مندری جاگ نہیں کھا رہے اور لاہوری نمک بھی نہیں کھا رہے مجھے پلیس کا کوئی سلوشن بتا دیں دیکھیں بھائی لاہوری نمک اور جو سمندری جاگ وہ بیٹس تب ہی کھاتے ہیں جب ان کے اندر کیلشیم یا آئیوڈین کی کمی ہوتی ہے جو لاہوری نمک ہوتا ہے اس کو تو اپنے بیٹس کو زبردستی نہیں کھلا سکتے اگر آپ نے زبردستی کھلایا تو آپ کے بیٹس کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے بس آپ دونوں چیزوں کو کیج میں رکھ دیں آپ کے بیٹس کا جب موڈ بنے گا تب ہی کھائیں گے لیکن جو کٹل فش مون ہوتی یعنی کہ سمندری جاگ آپ اس کا پاودر بنا کے اپنے پاس رکھ لیں اور جب کبھی انہیں بیٹس کو آپ ابلی ہوئے چاول یا ابلی ہوئی گندم دیں تو اس کے اوپر ایک چھٹکی ڈال دیجئے گا اس سے وہ سورٹ فوڈ کے ساتھ اس کو کھا لیں گے لیکن نمک کا آپ نے جو ٹکڑا ہوتا ہے وہ کیج میں ایسی ہی رکھنا ہے آپ کے بیٹس کو تب ہی کھائیں گے جب اس کو ان کی ضرورت ہوگی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اپنے ساتھوں کیسن کی جس میں بھائی پوچھتے ہیں میرے پاس تین پیئر ہیں تو کتنے پانی میں کتنی میڈیسن ڈال کر دینی ہے تو یہ کمنٹ دیکھ کر میں نے ذہن میں ایک اور بھی خیال آیا کہ جن دوستوں کے پاس بیٹس کم ہوتے ہیں یعنی ایک یا دو پیئر تو ان کے لئے ایک سپیشل ویڈیو ہی بنائی جائے کس طرح سے آپ بجیز کے ایک پیر کو ایک کیج میں رکھ کے بریڈنگ لے سکتے ہیں اور ایک پریکٹیکل ویڈیو ہونی چاہیے تو وہ ویڈیو بھی اسی ہفتے میں اپلوڈ ہوگی تو آپ نے اس کو بھی دیکھ لینا ہے اگر آپ کے پاس بجیز ہیں اور آپ ان کو بریڈنگ پر لانا چاہتے ہیں اس کے لئے ان بائی کے کوئیسن کانسر کافی سمپل ہے کہ آپ آدھر لیٹر پانی میں آدھر چمچ کوئی بھی میڈیسن اپنے بیڈز کو ڈال کے دے سکتے ہیں تو آپ کے بیڈز کے لیے کافی ہے اگر آپ کے بیڈز اس سے بھی کم پانی پیتے ہیں تو آپ میڈیسن اور پانی کی کونٹیٹی اس سے بھی کم کر سکتے ہیں اس کے بعد آٹھما اور کافی زیادہ پوچھے جانا ویڈیو کمینٹ کے بھائی ویڈسیپ نمبر سینڈ کر دیں آپ سے بات کرنی ہے آپ کو بیڈز کی پک سینڈ کرنی ہے کہ انہیں کیوں کیا مسئلہ ہے تو دیکھیں بھئی ہر کسی کو میں ویڈسیپ کا نمبر نہیں دے سکتا لیکن آپ لوگ مجھ سے کنٹیک کر سکتے ہیں اس کے لیے جو میرا فیس بوک پیج ہے مجیب بیٹس بریڈنگ یوٹیوب کے نام سے آپ نے فیس بوک پہ اس کو سرچ کر لینا ہے اور وہاں پہ آپ میسینجر بھی مجھ سے کنٹیک کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ایک چیز کا یار خیال رکھنا ہے کہ جن ٹوپکس کی ویڈیو چینل پر اویلیبل نہیں ہے اگر آپ کا کوئیسن ان سے ریلیٹڈ ہے تو آپ میسیج کیجئے گا میں کوشش کرتا ہوں کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریپلائے کروں کمنٹ بوکس میں بھی آپ کا ریپلائے دے دوں جسی لیے آپ نے پلینلس میں بھی جا کے دیکھنا چینل کا بھی ویزٹ کر لینا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ویڈیو نہ ملیں تو پھر آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں اور میں نشانہ آپ کو اچھی طرح گائیڈ کر دوں گا اور میسیجر میں مجھے اکثر دوست میسیج کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے بیٹس بریڈنگ نہیں کر رہے تو ہم کیا کریں تو میں ان کو سمپلی کہتا ہوں کہ چینل پر ٹوپ پر ویڈیو لگا دیا آپ اس کو دیکھ لیں جس لیے جو ویڈیو چینل پر اویلیبل نہ ہو آپ اس کے بارے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں نشانہ اس ٹوپ پر ویڈیو بھی لے آنگا باقی میرے فیس بوک کی پیج کا لنک فسٹ کمیڈ میں میں نے لگا کے پین کر دیا ہے آپ لنک پہ کلک کر کے بھی میرے پیج کو وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ مجھے آپ میسیج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پیج کو بھی فالو کر لیجئے کیونکہ میں وہاں پر بھی ویڈیوز اکثر اپلوڈ کرتے رہتا ہوں اس کے بعد نویں کمیڈ میں بیسیکلی پوچھے یہ گیا ہے کہ ان کے پاس کچھ برڈز ہیں جن کا پہلا کلاج خراب ہو چکا ہے اور اب دو مہینے ہو چکے ہیں بیڈز دوبارہ بریڈنگ نہیں کر رہے ان کا پیر بھی لگا ہے میل اور فیمل دانا بھی ایکسینج کر رہے ہیں لیکن وہ میٹنگ نہیں کرتے تو دیکھیں سب سے بڑی وجہ اس کے یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے بیڈز نے جب فسٹ بریڈنگ کی تو ان کا در کیلشیم کی کافی کمی آگئی جس سے وہ دوبارہ انڈے نہیں دے رہے تو اپنے بیڈز کے آپ کیلشیم اور ملٹی ویٹامینز کی کمی کو پورا کریں اس کے علاوہ دیکھیں کہ آپ کے بیڈز کسی چیز سے ڈسٹ آٹ تو یا آپ نے کوئی اور چیز چینگ تو نہیں کی باقی جو میں نے آپ کو کیلشیم اور ملٹی ویٹامینز کا کہا اگر آپ اس کی کمی پوری کر دیتے ہیں اپنے بیڈز میں تو آپ کے بیڈز دوبارہ بریڈنگ کرنا سٹارٹ کر دیں گے اب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ بیڈز کی کیلشیم اور ملٹی ویٹامینز کی کمی کو کیسے پورا کریں تو ڈسکرپشن میں بالکل آپ کو نیچے ایک لنک مل جائے گا آپ اس لنک پہ کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں نے بتایا گوا ہے کس طرح سے اپنے بیڈز کی آپ نے کیلشیم کی کمی کو پورا کرنا ہے اور کس طرح سے ملٹی ویٹامینز کی کمی کو اور اس ویڈیو کے لنک کی اوپر میں نے لکھ پہ دیا ہے کہ ملٹی ویٹامینز اور کیلشیم ویڈیو لنک تو آپ اس ویڈیو کے اوپر کلک کر لیں اور اس ویڈیو کو دیکھ لیں تو انشاءال آپ کے بیڈز دوبارہ سے کافی اچھی بریڈنگ کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس ویڈیو کو آپ لائک لازمی کریں اور چلنگ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی آپ آل پر سلیک کر لیں اور آپ سب سے لاسٹ پہ دسوں اور ایک اور بہت زیادہ پوچھے جانے والا کوئیسٹین کہ میرے بیڈز بریڈنگ نہیں کر رہے اگر آپ نے اس کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو دیکھنے ہیں تو آپ لائک والی ویڈیو کلک کر لیں اگر آپ اس ویڈیو کے تمام پوائنٹس کو فالو کرتے ہیں تو انشاءالہ آپ کے پاس ویسی بریڈنگ ہوگی جیسا کہ میرے بیڈز بریڈنگ کرتے ہیں اور اگر آپ نے بیڈز کو آپ کوئی بریڈنگ فرمولا پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں اور نیچرل بریڈنگ فرمولا تو آپ لائک والی ویڈیو کلک کر لیں اور درمائنگ والی بریڈنگ سے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو انشاءالہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک اللہ آپ سے فی مانیلا